بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو امیس کچن آر میں بنا رہی ہوں کلیجی کلیجی کی فرمائش کافی ٹائم سے تھی عید کی آمد آمد ہے اس لئے فرمائش کافی زیادہ آئی ہے تو میں آپ سب کے فرمائش پر کلیجی بنا رہی ہوں اس کے لئے آپ بیف یا مٹن کی کلیجی اپنی مرضی سے لے سکتی ہیں میں نے بیف کی کلیجی لیے ایک کلیجی ہے اور میں نے اس کی بوٹی قدرے بڑے سائز میں بنوائی ہے اس کے علاوہ ڈیڑھ کپ دہی ہے اور تین ہری مرچے میں نے کاٹ لیے دو ٹیبر سپون کے برابر ادھرک ہے پیسٹ بنا لیں یا سلائس میں کاٹ لیں تھوڑا سا ہرہ دنیا دو لیمن کا چوز بڑے سائز کی لیمن ہے تو دو لے لیں چھوٹے ہیں تو تین لے لیں تین کھانے کی چمیز برابر لیسن پیسٹ اور سپائسز میں تیز پتہ ایک اور ایک ٹیبر سپون کے برابر زیرہ گارلک پوڈر یعنی لہسن پوڈر ایک کھانے کی چمیز برابر حلدی پوڈر ایک چاہ کی چمیز برابر بلاک پیپر ایک چاہ کی چمیز برابر اور موٹی کٹی ہوئی لال میرز ایک چاہ کی چمیز برابر نمت ایک چاہ کی چمیز برابر یا آپ ہس پہ ضائع کریں سکتے ہیں اب اس کو بناتے ہیں اب آپ کسی کھلیں بول میں کلیجی کو ڈالیں اور لہسن پاورڈر جو ہے وہ آپ اس پر ڈال دیں آپ فرش لہسن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن پاورڈر استعمال کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی اچھی طرح سے مکس کر لیں کم از کم بھی آپ نے تیس منٹ کے لیز کو رکھ دینا ہے اس طرح سے کلیجی کی سمیل ختم ہو چاہی گی اور اس کے اندر جو ہے کھیک ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو چاہی گی پھر ہم کلیجی کو بنا لیں گے اب آپ نے دیکھو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے ساکہ اس میں لنگ سوارا ختم ہو چاہے اس کے بعد نمک نہیں ڈالنا آپ نے صرف بلیک پیپر، سرک میرچ اور ہلتی پاورڈر میں ڈال دینا ہے اور لہم جوز ڈال دینا ہے اس میں اچھی طرح سے مکس کریں اس کو اور اس کو آپ سائد پہ رکھیں یاگر زیادہ ٹائم ہے تو فریز میں رکھ لیں اب آپ پین گرم کریں اس میں اویل ڈالیں اور اس میں آپ زیرہ اور تیز پتہ ڈالیں اب آپ نے کرنا ہے کہ کلیجی کو پانی ڈال کے اچھی طرح سے دھو لینا ہے اور اب آپ نے یہ اویل میں ڈال دینا ہے دینا ہے کہ کلیجی کا کدھرکتی پانی جو ہوتا ہے موگ کافی زیادہ نکل آیا ہے اب آپ نے اس کو دھام کے پاورڈ کرنا ہے 5 دل کو اس کو پیراک کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ کلیجی کا کدھرکتی پانی جو ہوتا ہے موگ کافی زیادہ نکل آیا ہے دھام سے پکانا ہوگا ہر ایک من بعد اس میں شمس سے لانا ہوگا کنیجی میں موجود پانی ساڑا خوشک ہو گیا اچھی طرح دیکھ لیں اور کنیجی پھرائی ہو رہی ہے اب اس میں لیچن پر شامل کرنا ہے سوری کی ادھرک بھی شامل کر دیں دو میند کے لئے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور ہوتا سا چھنٹا پانی کریں سوری جی ہری میں اس سے دال دیں دو میند کے لئے میں اس کو فرائی کر لیا لیچن کے ساتھ اب اس میں دے شامل کریں گے نمک آپ نے اس میں شامل نہیں کرنا اب آپ نے اس کو کور کرتے ہیں پکانا ہے جب تک یہ دے خوشک نہیں ہو جاتا میں اس کو بچھلے پانا میند سے ہلکی آنچ بھی پکا رہی ہوں بار بار چمل بھی چلا رہی ہوں اتنے میں ہی دے کا پانی خوشک ہو گیا اور یہ تکریباً بھون رہی ہے اس کو اب میں نے ایک آدمی کے لئے رید فرائی کرنا ہے بھوننا ہے آپ نے چیک کرنا ہے اگر کلیچی نرم نہیں ہوئی تھوڑی سخت ہے تو پھر آپ نے اس میں پھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لئے اور دم دے دیں لیکن اتنے ٹائم میں کلیچی نرم ہو جاتا ہے اب اس میں نمک شامل کر دیں اس میں دیں کیونکہ اگر نمک پہلے شامل کیا جائے تو کلیچی کافی سخت رہتی ہے اس میں نمک آخر میں شامل کیا جاتا ہے یہ کلیچی بھون گئی ہے تیار ہے اب دیکھیں آپ گھی بھی نکل آیا ہے جو ہم نے اس میں ڈالا تھا ہماری کلیچی پک کے تیار ہوگئی ہے تقریباً 20 منٹ میں یہ پک کے تیار ہوگئی ہے لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ کلیچی جو آپ نے بنائی وہ تھوڑی سخت ہے تو پھر آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تھوڑی دیر کے لئے اس کو اور بنا لیں اگر آپ نے اس ساتھ سے خوش بھونی کلیچی رہنی ہے تو پھر یہ تیار ہے اور اگر آپ نے اس میں ہلکی سی گریوی بنانی ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس میں تقریباً 2 کھانے کے چمٹ یا 3 کھانے کے چمٹ برابر پانی ڈال دیں اور اس کو 10 سیکنڈ کے لئے پکا لیں کور کر لیں برابر پانی ڈالیں اب میں نے تقریباً دو منٹ کا دام اس کو دیا تھا اس کا ڈکن اٹا رہی ہوں بات یہ مکمل بان کے تیار ہو گئی ہے سریاں کو اگر کو لو کر دیں اب آپ نے اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون کے برابر لینی ہے ہاتھ سے اس کو مسل دیں اس کو اوپر چھڑک دیں اور مکس کر مسالہ پاوڈر اس کی ریسپی میں نے دی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اوپر چھڑک دیں اس میں تھوڑی سی کٹی میں ازرک ڈال دیں تھوڑی سی ہری میرچیں ڈال دیں اور تھوڑا سا ہرہ دنیا اور اس کو ایک منٹ کا دم مزید دیں اس کو دیار ہو گئی ہے اس میں چٹر دیں ایت کے لئے کلیجی تیار ہے آپ بھی ایت پر بنائیے انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی ضرور بنائیے گا اگر آپ کو بڑی بوٹی پسان نہیں تو پھر آپ چھوٹی بوٹی بنائیں چھوٹی بوٹی کے ساتھ کلیجی بہت جلدی بن جاتی ہے لیکن بڑی بوٹی کے ساتھ بھی یہ بہت مزیکی بنتی ہے اور اچھی بنتی ہے تو ضرور بنائیے گا بنا کر بتائیے گا انشاءاللہ اچھی بنے گی دعاوں میں یاد رہنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ افیر